اچھا یہ چھڑی کیوں یار پکڑی ہوئی ہے یہ میں ان کو مارتا نہیں ہوں اچھا یہ جب یہ باہر نکلتے ہیں شام کے ٹائم میں ان کے ساتھ ان کو اندر کرتا ہوں کر کے دکھا درہا یہ دیکھیں جی یہ اندر جا رہے ہیں کر کے دکھا یہ بھی اندر یہ دیکھیں جی مار نہیں رہا یہ دیکھیں جی اوپر اس نے ترپال ڈالی ہوئی ہے اچھا یار تم نے یہ ترپال بھی خودی ڈالی ہے یہ تو آپ کے پاپا نے ڈالی ہے تو یہ آپ نے یہ خود ڈالی ہے یہ دیکھیں جی کتنی کیر کر رہا ہے اچھی بات ہے کرنی چاہیے چھوڑ دے چھوڑ دے دہاں ڈال رہا ہے یہ دیکھیں گاڑ دے دہاں ڈال رہا ہے پپچی کھیل کے یہ بڑے بڑے یہ وہ جو ہے نا مہار دیتا ہے سب کو فائٹ کر کے چلے کے کبوتر دے چل رہا ہے اچھا یار اچھا کی تر ہے یار اچھا یار تو یہ در بیٹھا ہوئے کیا ہوئے تجھے ہلو ہوا کیا ہے اچھا اچھا بتا مجھے کیا تھا میں آپ کو بر مارکٹ لے گیا ہوں گا سمجھے بھی ہے یار بر مارکٹ کا میں تو Wes Premier کیا تھا لیکن تجھے پتا لوگ ڈال ن پورا شہر بن نمجھے نہیں پتا مجھے لے گا جوس مجھے میں میں نے توتر بھی لے نا تھا لیکن ابھی تمہیں پتا کہ میں نا ہا سکتا باہر کرمی بھی کتنی ہے میں مجھے میں فتا جو پہاری سے کیا کہ میں نے آگا کریں گے بعد سنڈی میں ہے ہیلو اور سب کو آئید ہی دلشاد ہے میشتے ہیں Damage دیکھے دیگھے یہ آشن مجھ سے نراد ہے اس نے پڑھ مارکٹ جانا تھا میں نے اس کے ساتھ پرو میں سکی تھا پیصلہ باد میں جانک بزار میں بہت بڑی بڑھ مارکٹ ہے تو میں نے اس کے پر بھی بڑھ مانا تھا لیکن گرمی اتنی شدید پڑھ رہی ہیں یقین کریں کہ ایک منٹ میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ بھی باہر ہم نہیں کھڑے ہو سکتے تو میں نے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پورے آٹھ کے آٹھ بزار فیصلہ باد کے بات ہے تو اب اس کو کون سمجھائے تو یہ دیکھیں ابھی نراض ہوا ہوا ہے کہتا ہے مجھے بڑھ مارکی میں جانا ہے تو میں نے اس کو بھولا کہ میں نیکس انڈل جاؤں گا تو آشریہ نیکس انڈل جلیں گے وہ دیکھیں میرے ساتھ ریان بھی ہے تو ریان بھی اس کو سمجھا رہا لیکن ریان بھی دل سے کہہ رہا تھا صبح سے کہ آپ نے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ پرومیس کیا تھا کہ ہم نے بڑھ مارکی جانا ہے وہ تو سمجھ گیا لیکن یہ نہیں سمجھ رہا اچھا آشریر کیا بات ہے یار کیا لینا تھا تُو نے بڑھ مارکی میں نے کانی مارا توتہ بھی لینا تھا جو بھولتا ہے وہ بھی لینا تھا اور میں نے سٹیلین توتے بھی لینے تھے سٹیلین توتے لینے تھے تو اسٹریلین توتے تو تم نے آرہی ہی رکھے ہوئے نہیں میں نے اور لینے تھے اور لینے تھے تو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ کبوتر بھی لینے تھے اور مرگیوں کے دیسی مرگیوں کے بچے بھی لینے تھے وہ کچھ ہے اور کچھ لینے ہیں اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہم بڑھ مارکے نہیں جاتے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن ہے تو آج کے سو لاؤگ میں نا تمہارے جتنے بھی جانور تم نے لکھے نا ہم ان کو دکھاتے ہیں تو یار پہلے سب سے پہلے تو مجھ سے نراز نہ ہو نیکس سنڈے رکھتے ہیں اور فرس ٹائم جائیں گے تو گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں باید کتنی گرمی پڑھ رہی ہے اور اس کے میں جتنے جانور رکھے ہیں وہ میں دکھاتا ہوں کچھ جانور جو ہے ساتھ والی جو حویلی ہے پلاٹ ہے اس میں ہے اور کچھ جانور اوپر چھت پر ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ہاں مجھے ہم نرازتے نہیں ہیں اگلے سنڈے جانا ہے اگلے سنڈے میں پرامیس کرتا ہوں کہ میں اگلے سنڈے جاؤں گا اور اس کے پر بلوگ بھی بنائیں گے تو بہت بڑی بڑ مارکیٹ ہے جنگ بزار میں تو میں خود اس کو بولا تھا کہ ہم چلیں گے اور ایک بلوگ بھی وہاں پر شوٹ کریں گے لیکن کوئی بات نہیں تو نیکس سنڈے ایک تو پرپر دیکھوں گا کہ مارکیٹ اوپن ہے اس کے پارے ہم چلیں گے اور فرس ٹائم چلیں گے تنی گرمی میں نہیں جا تو ابھی گائن میرے جو بیوز کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے بڑز کا کون کون سے اور کل در کی جانا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیں پھر چلو چلو دیکھا کتنی گرمی ہے اور تم کہہ رہے میں نے بڑ مارکیٹ جانا ہے یہ جی ساتھ گھر کے ساتھ پلاٹ ہے اس کے اندر اس نے خود یہ دیکھیں ان کا گھر بنایا ہوا ہے آشر دکھاؤ یار یہ جی اس کو بہت زیادہ شوک ہے تو اس کے پاپا اس کو بولتے ہیں کہ یار ابھی یہ نہ رکھ کیونکہ ابھی یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس جنا ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی اب اس نے بنایا اور ٹائم نکال کے نا تو پھر یہ ان کو جو ہے دانا وغیرہ ڈالتا رہتا ہے تو آشر کیا رکھا ہوا اس کے اندر دیسی چوچے دیسی چوچے دیسی چوچے ریانہ آپ بھی دکھاؤ یار یہ دیکھیں گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کتنے ہیں ٹوٹل چھے ٹوٹل چھے ہیں تو مجھے یہ بتا کہ یہ کیوں بنایا جو کیوں بنایا جار تمہارے پاس ایک اور پڑا ہویا جنگلہ ٹائپ جو ہور پڑے ہوئے ہیں جو بڑے 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 دیکھیں یہ مٹی کے اندر میں نے اس لیے بنایا کہ یہ جلدی بڑے ہوگے جلدی بڑے ہوگے اچھا یعنی کہ خوش رہے گے کیڑمکوڑے کھائیں گے کیڑمکوڑے کھائیں گے تو یہاں پہ ان کو چھوڑتا بھی ہے اس پلاٹ میں چھوڑ دیتا ہے تو دکھا یار کوئی پکڑ کے دکھا دو چار پکڑ کے دکھا آرشن پکڑ لے یار کیا پکڑ نہیں سکتا پکڑ سکتا ہوں یہ پکڑ نہیں جاتے یہ دیکھیں جی دیسی جو ہے نا جو ہے یہ دیکھ لیں دیسی پکڑا نہیں جا رہا چوزا یہ دیکھیں تو آشر یہ چھوٹے تھے جب تم لے کے آئے تھے یہ اتنی تھے تو یہ اسی مارکٹ سے لے کے آئے تھا جنگ بزار سے تو یہ تو باہر نہیں نکالتا کہ یہ پکڑا نہیں جائے گا یہ دیکھیں تو آشر یار یہ دیکھ کتنے دن ہو گئے تجھے یہ رکھے ہوئے تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو گئے ہیں یہ ان سے بہت پیار ہے اس لیے میں نے ان کا یہ دیکھیں مکتی کا دونا ہے تاکہ یہ جلدی بڑے ہو جائیں جلدی بڑے ہو جائیں تو یہ اس لے اوپر یہ پلاسٹک دیکھنے ڈالا ہو گا ہے کہ بارش ہو گئرہ ہو تو اس کے جو ہے نا وہ پانی انتر نہ جائے تو یہاں پہ ابھی تین ماہ ہو گئے ہیں اور یہ پلگیں ہیں چوزے دیکھیں آپ اور آئیے کہنا ہے کہ میں شام کو نکالتا ہوں پکڑ کے دکھا آشر یار کوئی یہ دیکھیں جی پکڑے نہیں جا رہے یہ پکڑ رہی ہے یہ دیکھیں جی دیزی دیزی چوزا ہے جی کتنے زیادہ دیکھیں جی پارش کے نکال آیاں دکھاؤ یار مہارے بیورس کو یہ دیکھیں جی تو آشر آبیت تمہارے پاس کون کون سے اور جانور پڑے ہوئے ہیں میرے پاس اور جانور پڑے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہے تو وہ کدھر ہے اس وقت وہ چھتے ہیں چھتے ہیں وہ کمروں میں کتنا ٹائم لگیا یہ گھر بنا تے اس کا مختpeace بن دو دن لگتا ہے اس کو دو دن لگیا جی یہ بناتے ہوئے اچھا اشر مجھے ایک بات بتا ہے ان کو ڈالتا کیا کھورا کیا ڈالتا ان کو ان کو مکھوراک ڈالتا ہوں یہ دلیہ ڈالیا دلیہ یہ دکھاؤ ذرہ اچھا ایک ٹائم میں ان کو دلیا ڈالتا ہوں اچھا ایک ٹائم میں ان کو باہرہ ڈالتا ہوں اور ایک ٹائم میں ان کو سببیں ڈالتا ہوں ایک ٹائم میں سببیں ڈالتا ہوں تو یہ دن میں تین دفع ڈالتے ہو اچھا میں یہ بتا کہ ابھی تو لوگ ڈاؤن ہے اور گھر پہ ہے ابھی ان کی اتنی کیئر کر رہا ہے جب تو سکول جاتا تو پھر کیسے ان کو دیکھتا تو میں سکول جب جاؤں گا تو کہتے ہیں ایک بجے ہم نے شکی ہوگی ایک بجے کے بعد میں ان کو پھر ایک صبح سکول جاتے وقت کھانا ڈال گے لوں گا آکے کھانا ڈالے گا تو ابھی ہم دوسرے جانور دیکھیں ٹھیک ہے تو اب اوپر جانا پڑے گا تو یہ تجھے اتنا پسینہ کیوں ہے تجھے میں نے بولا تھا نا کتنی کرویں یہ دیکھیں پسینہ سے یہ دیکھیں نہ آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پورے پسینہ سے پھیکیا ہے تو ہاں بھی اوپر چلیں پھر چلیں گائز آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں جہاں پہ اس نے کبوتہ رکھتے ہوئے اور توتے رکھے ہوئے ہیں توتے کون سے ہیں اسٹیلین توتے ہیں اور لاو بڑ رکھے ہوئے ہیں اور میں نے جو اس کے ساتھ پرومیس یہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے جب بڑ مارکیٹ تو ہم اور توتے لے کے آنے لیکن وہ کون سے توتے لے کے آنے وہ ایک گانی والا لے کے آنے ایک گانی والا توتہ جو ہوتا ہے وہ لے کے آنے جو بولتا ہے اچھا ہے وہ لے کے آنے اور کیا لے کے آنے اور لے کے آنے اور لے کے آنے بلوگ آئے گا اس میں آپ دیکھئے گا کہ ہمیں آپ کو بڑھ مارکیٹ جانگوزار خیصلہ بات کی وہ ڈیزر کرواؤں گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اوپر یہ اپنی امیانیاں فلوڑ میں آری ہے تو میں نے یہاں پر اٹھائے گے تو وہاں جو رہے گا تو ابھی یہ دکھانے لگا جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے اوپر ہے لاو برڈز یہ یہاں سے نہیں ایک منہ میں یہاں سے دکھاتا ہوں اپنے گا اس کو یہ لاو برڈز ہیں اوپر اور یہ نیچے بھی رکھنے میں لگتا ہے نیچے وہ سکھوپرے سٹیلینت ہوتے ہیں یہ سٹیلینت ہوتے ہیں تو اشر ان کو بھی وہی خوراب ڈالتا ہے جو نیچے ان کو ڈالتا ہے ان کو کیا ڈالتا ہے ان کو کیا ڈالتا ہے کنک اور بازرا اور دریہ سٹیلینت ہوتے ہیں یہ سٹیلینت ہوتے ہیں پیچھ کے ان کو ڈالتا ہے اچھا صحیح ہے تو یہ بھی دن میں کتنی پار یہ دن میں دو دفا یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی جی گائز میں نے آپ کو دکھایا کتنے پیارے لوگ بیٹ زوپر ہے اور نیچے اسٹیلینت ہوتے ہیں تو اشر یہ کیا ہے یہ کیا رکھا ہوتے ہیں یہ ہے اسے کارٹ کے اسے کیڑیا نہیں چڑھتی کیڑیا نہیں چڑھتی اوپر اچھا اور کیا ہے تمہارے پاس ابھی دکھاؤ گیا اس کے اوپر رکھے رہی یہ دیکھیں جی کبوتر رکھے میں اس نے تو کبوتر پکڑا ہو رہا ہے اور اچھا وہ کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتری ہے اس کو پکڑ یار یہ اٹھا نہیں جائے گا نہیں اٹھا نہیں تو میں اس کو لے کے جاؤں گا تو میں نسلی کبوتر لے کے ہوں گا ٹھیک ہے لکے مجھے اپنا اقسام ہے لیکن ہم جب کہیں گے تو ہم اٹھا دیکھیں گے تو اچھے کبوتر لے کے ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ گائے سے دیکھیں ہمارا کیا ہوں گا گرمی میں کوئی لوگ بن رہا ہے یہ دیکھیں صرف اس کی وجہ سے یہ گائے یہ بچارہ ڈھر گیا تھا آشر نے اس کو ڈرا دیا تھا مجھے آپ ڈر گئے تھے آپ میرے بیورس کو بتاؤں کیوں ڈر گئے تھے کبوتر اتنا بڑا ہو گیا تھا اتنا بڑا کبوتر بڑا تو ہو گیا تھا لیکن آپ کیوں ڈر کے باگ گئے تھے آشر نے آپ کو کبوتر کو ہاتھ لگایا تھا ہم جی اس وجہ سے باگ گئے تھے ہم جی ابھی آپ پب جی کھیلتے ہو ٹھیک ہے پب جی میں آپ اتنی فائٹنگ کرتے ہو اس وہاں پہ آپ ڈرگتے نہیں ہو کبوتر کو آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ ڈر گئے ہو یہ کیوں آپ ڈر گئے ہو اے بتاؤں میرے بیورس کو ایسے نہ کرو بتاؤں آپ کو جی وڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں آپ کے لئے ایسی اور انٹرسٹنگ وڈیویں لے کے آتا رہوں گا اپنا بہت بہت خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے دعاробی مجھے دعا مجھے دعا مجھے دعا جو رکھیں موسیقی